ہیلو ایبریون اسلام علیکم ویلکم ٹو ایجی کوکنگ آج ہم بنانے والے ہیں بہت ہی زبردست سے چگن ریسہ کباب جن کو آپ بڑی آسانی سے تیار کر سکتے ہو بہت ہی زبردست اور بہت ہی مجھے کے یہ کباب بن کے تیار ہوتے ہیں ان کو بنانا جتنا آسان ہے اتنے ہی زبردست یہ کباب بن کے تیار ہوتے ہیں تو یہ زبردستی ریسیپی بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے گا چلیے دیکھتے ہیں اور بنانا شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے گا چکن میں نے یہاں پر یہ پانسو گرام چکن لیا ہے خوب اچھے سے دھو کے ساف کر لیا ہے اس میں ڈال دیں گے ایک ٹی سپون ٹک کا مسالہ اور اسی کے ساتھ میں یہاں پر ڈال دیا ہے ہاپ ٹی سپون کسمیری لال میس کا پاورڈس سے کلر اچھا آئے گا نمک ڈال دیں گے اپنے ٹیس کے حساب سے ایک ٹی سپون نیمبو کا جوس ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہاں پر قریباً ایک ٹی سپون یہ میں نے نیمبو کا جوس ڈال دیا ہے اس کے اندر اسی کے ساتھ ہم یہاں پر ڈال دیں گے یہ ایک ٹی سپون ادھرک لسن کا پیسٹ اب ہم ان سب کو خوب اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے خوب اچھے سے مسالے کو اور چکن کو مکس کر لیں گے اور ہم اس کو مارینیٹ کریں گے تو یہاں پر اس کو خوب اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو تیس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے تو یہاں پر ہم اس کو ڈک کر کے تیس منٹ چھوڑ دیتے ہیں اور ادھر یہ میں نے ایک پین لے لیا ہے اس کے اندر دو ٹیبلے سپون کوکنگ آل ڈال دیا ہے یہاں پر یہ ہمارے چکن کو مارینیٹ کر کے رکھے ہوئے تیس منٹ ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو پکھنے کے لئے رکھیں گے تو یہاں پر ہم اس کو پین کے اندر ڈال دیں گے چکن کو یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پر میں نے فلیم کو میڈیم رکھا ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے سارا کا سارا چکن پین کے اندر ڈال دیا ہے اسی کے ساتھ ہم یہاں پر پانی ڈال دیں گے ہاں پر پانی کا ڈال دیا ہے میں نے اور بس اب ہم اس کا ڈک کر لگائیں گے اور اس کو میڈیم فلیم پر دس سے بارہ منٹ کے لئے پکنے دیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارے چکن کو پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئی ہے میڈیم فلیم پر تو اب ہم اس کو دوسری سائیڈ پلٹ لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے سارے چکن کو ہم دوسری سائیڈ پلٹ لیں گے اور ادھر سے بھی ہم اس کو پکا لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے سارا کا سارا چکن پلٹ لیا ہے اب ہم پین کو پھر سے ڈھک دیں گے اور اس کو پھر سے پکنے دیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارے چکن کو پکتے ہوئے دس سے بارہ منٹ ہو گئی ہے میڈیم فلیم پر اس کا سارا پانے ڈرائے ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارا چکن خوب اچھے سے پک کے تیار ہو چکا ہے گیس کا فلیم ابھی بھی اون ہے تو یہاں پر اس کے اندر جو تھوڑا بہتا پانی ہے وہ بھی ہم اچھے سے سکھ جانے دیں گے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم کھولا پکا لیں گے اس طرح سے تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ سارا ڈرائے ہو جائے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارا چکن بلکل ڈرائے ہو چکا ہے خوب اچھے سے اب ہم گیس فلیم بند کر دیں گے اور یہاں پر یہ میں نے دو کاٹے لے لیے ہے اس کی مدد سے ہم چکن کا ریسہ ریسہ الگ کر دیں گے آپ چاہے تو اس کو ہاتھ سے بھی کر سکتے ہو اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں جیسے یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا پھر آپ اس کو ہاتھ سے اس طرح سے توڑ لیں اس کا ریسہ ریسہ الگ کر لیں یا پھر اس طرح سے کاٹے کی مدد سے آپ اس کو توڑ لیں فرینڈز اگر میری ریسیپی آپ کو تھوڑی سی بھی پسند آتی ہے تو پلیج ویڈیو کے نیچے دیئے ریڈ بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب جرور سے کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اسی طرح کی آسان ریسیپی دیکھنے کے لیے گھنٹی پر جرور سے کلک کریں اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے دو برائڈ لے لیے ہیں تو اس کے اوپر ہم پانی ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے تین چمچ اس کے اوپر پانی ڈال دیا ہے اس سے ہمارے جو برائڈ ہے وہ ایک دم سوپٹ ہو جائیں گے تو ان کو ہم خوبچے سے مکس کر لیں گے اور بس یہ ہمارے برائڈ تیار ہو گئے ہیں ان کو ہمیں ایک سائیڈ رکھ لیں گے اور یہاں پر یہ ہمارا چکن بھی تیار ہو چکا ہے میں نے اس کا ریسر ایسا الگ کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ایک چمچ چیلی فلیکس ایک چمچ کٹا ہوا دھنیا تین ہری میچے جن کو میں نے باریک کٹ کر لیا ہے ایک چوتھائی ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ڈال دیں گے اور نمک ڈال دیں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈال دیں گے اسی کے ساتھ یہاں پر ہم یہ بریک ڈال دیں گے جن کو ہم نے تیار کیا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ ہم یہاں پر ڈال دیں گے آلو تو یہاں پر یہ میں نے تین سو گرام آلو لیے ہیں اُبلے ہوئے ہیں یہ بھی ڈال دیں گے اب ہم ان سب کو خوب اچھے سے مکس کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم ان کو اس طرح سے آلو کو توڑ لیں گے اور ان ساری چیزوں کو خوب اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے فرینڈز اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجے گا ویڈیو کو لائک کیجے گا شیئر کیجے گا اور اسی طرح کے آسان رسیپی دیکھنے کے لیے گھنٹی پر جرور سے کلک کریں اسی سے میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے گی اور یہ بلکل فری ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر ہم اس کو اس طرح سے مکس کریں گے خوب اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ساری چیزیں خوب اچھے سے مکس ہو چکی ہے تو اب ہم اس کے کباب بنا لیں گے یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے ہاتھ پہ تھوڑا سا کوکنگ اوئل لگا لیا ہے اب ہم اس کے اندر سے یہ تھوڑا تھوڑا چکل لیں گے اس کو ہاتھ میں اس طرح سے رکھیں گے اور اس کو اس طرح سے کباب بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو کباب کف سیف دے دیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارا ایک کباب بن کے تیار ہو گیا ہے اس کو ہم ایک سائٹ رکھ لیں گے بس اسی طرح سے ہم سارے کے سارے کباب بنا کر تیار کریں گے یہ کباب بہت ہی زبردست بنتے ہیں اور بہت ہی بڑیہ بنتے ہیں تو آپ ان کو جرور سے بنائیں جرور سے انجئے کریں آئے ہو آپ کو ریسی پی پسند آئے گی تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم اسی طرح سے سارے کے سارے کباب بنا کر تیار کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارے سارے کے سارے کباب تیار ہو چکے ہیں آپ چاہے تو ان کو فریج بھی کر سکتے ہو ان کو آپ دو ہفتوں کے لئے فریج بھی کر سکتے ہو تو ادھر میں نے اویل رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لئے فلیم کو یہاں پر میں نے میڈیم رکھا ہوا ہے اور ادھر یہ میں نے دو انڈے لے لیے ہیں ان کو میں نے توڑ لیا ہے اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے اور ان کو خوب اچھے سے فیٹ کے تیار کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہاں پر ان کو خوب اچھے سے فیٹ کے تیار کیجئے گا اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے انڈوں کو خوب اچھے سے فیٹ لیا ہے یہ بلکل تیار ہو چکے ہیں اب ہم ایک ایک کباب لیں گے اس کو انڈے میں اس طرح سے ڈپ کریں گے اور اس کو سیدھا اوئل کے اندر ڈالیں گے یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارا اوئل رکھا ہوا ہے گرم ہونے کے لیے میڈیم گرم ہو چکا ہے فلیم کو بھی میں نے میڈیم ہی رکھا ہوا ہے تو اب ہم ایک ایک کرکس کے اندر یہ کباب ڈال دیں گے ایک ایک کباب لیں گے اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے اور پھر ہم اس کو پین کے اندر ڈال دیں گے اور فلیم کو میڈیم میں رکھیں گے فلیم کو زیادہ نہ بٹھائے ورنہ تو ہمارے جو کباب ہیں وہ جل جائیں گے تو میڈیم فلیم پر ہی ہم ان کو فرائے کریں گے یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے کباب ڈال دیے ہیں جیسے ہی ہمارے کباب تھوڑے سے سکھ جائیں گے پھر ہم ان کو دوسری سائیڈ پلٹ لیں گے اور دونوں سائیڈ سے ہم ان کو الٹتے پلٹتے ہوئے فرائے کریں گے یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے کباب کو دوسری سائیڈ پلٹ لیا ہے تو بس ادھر سے بھی ہم ان کو سکھ جانے دیں گے اور فلم کو میڈیا میں رکھیں گے فلم کو نہ بڑھائے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارے کباب سکھ کے تیار ہو چکے ہیں خوبصورت سا کلر آ گیا ہے اور بہت ہی زبردست سے یہ ہمارے کباب تیار ہو گئے ہیں تو ان کو ہم نکال لیں گے یہاں پر یہ ہمارے کباب تیار ہو چکے ہیں تو یہ لیجئے بہت ہی زبردست سے اور بہت ہی بڑھیا ہمارے چکن ریسہ کباب تیار ہو گئے ہیں جن کو آپ کچھ ہی منٹوں میں تیار کر سکتے ہو ان کو بنانا جتنا آسان ہے اتنے ہی زبردست اور بہترین یہ کباب بن کے تیار ہوتے ہیں تو فرینڈز آپ کو ریسیپی کیسی لگی یہ مجھے ضرور سے بتائے اور اگر آپ کو ریسیپی پسند آتی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا تو پھر ملیں گے ایک اونے ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ